بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں الیکٹرانک کنفیگوریشن تو الیکٹرانک کنفیگوریشن کیا ہے the arrangement and distribution of electrons around the nucleus in their shells or sub shells are their energy and their energy level and sub energy level تو الیکٹرانٹ کی جو arrangement ہوگی distribution ہوگی around the nucleus ان کے اپنے shells اور sub shells میں اس distribution کو اس arrangement کو ہم ان کی الیکٹرانک کنفیگوریشن کہیں گے تو الیکٹرانک کنفیگوریشن میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ shells کیا ہیں اور sub shells کیا ہیں تو پہلے بڑھتے ہیں shells کی طرف تو according to bore atomic bottle ہم نے اس نے یہ کہا تھا کہ الیکٹرانک جو الیکٹرانز ہیں وہ around the nucleus revolve کرتے ہیں ان دیر سپیسیفک فکس پوائنٹ فکس سرگرر پاس میں وہ revolve کرتے ہیں اور اس کو اس نے عربیٹس کا نام دیا تھا تو عربیٹس کسی بھی نیوکلیس کی گرد جو الیکٹرانز ہیں وہ فکس سرگرر پاس میں revolve کر رہے تو ہم نے اس کو عربیٹس کا نام دیا تھا تو یہ وان بھی تھا ٹو بھی تھا انڈ سو وان بڑھتے جائیں اس کو ہم نے K بھی کہا تھا L بھی کہا تھا اور آگے پڑھتے جائیں تو یہ کیا تھا ہمارے پاس عربیٹس یا شل سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو کس سے دائر کرتے ہیں وان ٹو انڈ تھری سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو نمبرنگ سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے کارڈنگ ڈروب اور اٹامنگ باتل کہ جتنا نیوکلیس اور عربیٹس کے درمیان الیکٹران کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی انرجی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اگر یہاں پر N is equal to 1 ہے تو یہ فاصلہ کام ہے as compared to second تو اس کی انرجی کام ہوگی اور جب ہم 1 سے 2 میں جائیں گے تو فاصلہ زیادہ ہونے کے وجہ سے ڈسٹنس زیادہ ہونے کے وجہ سے اس کی انرجی بھی زیادہ ہوگی تو جنرلی کیا ہے کہ جب N کی ویلیو انکریز ہوگی with انکریز نمبر ویلیو آف N انرجی کیا ہوگی اس شیل کی انرجی کیا ہوتا جائے گی انکریز ہوتا جائے گی تو اگر یہاں پر فاصل شیل میں کوئی الیکٹران ہے تو اس کی انرجی کام ہے as compared to کوئی ایک الیکٹران جو دوسرے شیل میں موجود ہے تو ان کی انرجی زیادہ ہوگی تو یہ کہا ہے کہ جب N کی ویلیو انکریز ہوگی اتنی ہی انرجی اس کی کیا ہوتا جائے گی زیادہ ہوتا جائے گی پھر آتے ہیں سب شیل میں تو سب شیل کیا ہے شیلز کو فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سب شیلز میں تو شیلز آگے فردر ڈیوائیڈ ہیں سب شیلز میں انرجی لیولز میں تو دیر آر فور سب شیلز جن کو ہم S,P,D and F کہتے ہیں اور ان کو جو نام ہے وہ یہ سپیکٹرسکوپک ٹارمز ہیں جب آپ کسی بھی ایٹم کا سپیکٹرہ لیں گے تو ان کی جو لائنڈ بنتی ہیں وہ شاپ بھی ہو سکتی ہیں پرنسپلز ہو سکتی ہیں ڈیفیوزڈ ہو سکتی ہیں تو ان کی بنیاد پر ان کو ان نے نام دیا S,P,D and F تو ان کی بنیاد پرنسپلز ہو سکتی ہیں تو اس میں میکسیمم دو الیکٹران اکپائی ہو سکتے ہیں اس میں P سب شیلز میں میکسیمم سکس الیکٹران اکومنڈیٹ ہو سکتے ہیں ڈیفیوز میں میکسیمم 10 الیکٹران اور ہنڈیمنٹل میں میکسیمم 14 الیکٹران اب ان کی اگر شیپ کی طرف آئیں تو یہاں پر آپ ہم S,P کی اگر شیپ کو ڈسکس کریں تو شیپ اس آر بیٹ سب شیل کی جو انرجی ہوگی وہ سفیریکل ہوگی سفیریکل اس کی شیپ ہوتی ہے اور پرنسپل جو سب شیل ہے وہ آگے فردل تین آر بیٹارز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پی ایکس پی وائی اینڈ پی زیٹ تو اس کی جو ڈسٹروبیشن پی ایکس پی وائی پی زیٹ چونکہ ہم الیکٹران جو ہی یہ 3 ڈیمنشن سپیس میں ہوتے ہیں تو یہ ایکسز میں جب الیکٹران ایکس ایکسز کے علاقہ ہوگا پی ایکس سب شیل میں تو ہم اس کو پی ایکس کہیں گے جب وہ پی وائی میں ہوگا تو ہم اس کو جب وائی ایکسز کے علاقہ ہوگا تو پی وائی اور اسی طرح سے جب زی میں ہوگا تو ہم پی زی اس کو کہیں گے تو پی پی سب شیل کی جو شیپ ہوگی وہ تنبل شیپ ہوتی تو اگر یہ ایکس ایکسز کے علاقہ ہوگا میں ایکس پر ہمیں کارڈینیٹ رہا کرتا ہوں ایکس، وائی اور زی تو جب یہ ایکس ایکسز کے علاق ہوگا تو پی ایکس پھر جب یہ پی وائی کے علاقہ ہوگا تو پی وائی اور جب یہ پی زی کے علاقہ ہوگا تو پی زی کے لائے گا تو یہ قائد زیڈ ایکسس کے لاؤنگ ہے تو جب ان تینوں کو ہم بلائیں گے پی ایکس پی وائے اور پی زیڈ میں تو جو پی سب شیل کی اوورال جو شیل بنی گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی اور یہ چونکہ یہ تھری ڈائمینشن میں ہے تو یہ اس کو تھوڑا سر پھرائے کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائیڈوں پر ہیں یہ اوپر اور نیچے ہیں اور یہ بیک وائڈ ہے اور یہ آپ کی طرف پوائنٹڈ ہے تو یہ فرانٹ پر ہے تو اس طرح سے یہ پی سب شیل کی شیل ہے تو ہم نے یہ کیا دیکھا ہے کہ پی سب شیل شیلز کو ہم کس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب شیلز میں تو تیرہ فور سب شیلز پی ایس پی ڈی اینڈ ایف ایس میں کتنے الیکران آ سکتے ہیں میکسیمم دو پی میں چھے ڈی میں دس اور ایف میں فورٹین میکسیممو الیکران اکپائے ہو سکتے ہیں تو یہ تھا کنسیپ ایس اور پی کا نیکس ویڈیو میں ہم الیکرانک کنفیگریشن کو ڈسکس کریں گے الیکرانک کنفیگریشن کیا ہے تو یہاں پر ایک بات اور ایس کی انہجی سب سے کام ہے پی کیس سے زیادہ ہے ڈی کی اور ایف کی سب سے زیادہ ہے جو جنرل رول یہ ہے کہ اس میں چونکہ دو الیکران آ سکتے ہیں پر میں چونکہ ریپلشن جو ہے وہ مینیمم ہوتی تو ان کی انہجی بھی کیا ہوگی مینیمم ہوگی پی میں چھے الیکران آ سکتے ہیں تو آبیسلی جب چھے الیکران ہوں گے تو ان میں ریپلشن زیادہ ہوگی اس وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں اس کی انہجی جو ہے ایس کمپیرٹو ایس زیادہ ہے اسی طرح ڈی میں دس الیکران آ سکتے ہیں تو جب دس الیکران ہوں گے تو ان کی ریپلشن زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے یہ پی سب شیل کی وجہ سے پی سب شیل سے ان کی انرجی دی کی زیادہ ہے اور اسی طرح ایف میں میکسیمم الیکٹران سب سے زیادہ آتے تو اس کی انرجی سب سے زیادہ ہے تو جنرل رول ہم نے دو پڑھنا ہے سب شیل اور شیل میں اگر این کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو انرجی زیادہ ہوگی اور اگر ہم سب شیل کی بات کریں تو اس کی انرجی کم ہے پھر پی کی زیادہ ہے پھر دی کی زیادہ ہے اور پھر ایف کی ان رولز کو ہم یوز کریں گے آکھے الیکٹرانک کنفیگریشن میں ہم نے کس طرح سے الیکٹرانز کو رینج کرنا ہے